اسلام علیکم ایم عثمان انفو آن لائن کی ایک اورڈیز کے ساتھ حاضر ہو دوستو میں نے ایک ویڈیو کی سیریز شروع کی تھی یو ای کے اندر مختلف قسم کے کام کے حوالے سے جو بھی یو ای کے اندر مختلف قسم کی جوبز ہیں ان کے بارے میں ون بائی ون کر کے آپ کو بتانا تھا لیکن بیچ میں کچھ ایسا ٹائم آیا کہ ان ویڈیوز کو میں آگے کانٹینیو نہیں کر سکا آج اس ویڈیو میں آپ کو جو لوگ بھی شوپنگ مال کے اندر کام کرنے کے خوش مند ہیں کسی بھی قسم کی جوب کرنے کے خوش مند ہیں تو اس حوالے سے آپ کے ساتھ تھوڑی سی ایمپورٹنٹ انفرمیشن شیئر کروں گا تو ویڈیو بہت ایمپورٹنٹ ہے اور وہ لوگ جو کہ آپ اپنی کنٹینیو کے اندر رہ کر میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا یو ای کے اندر موجود ہیں اور شوپنگ مال میں کام کرنے کے خوش مند ہیں تو اس ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھنا ہے ویڈیو پسند آئے لائک ضرور کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر بھی کر دیں میرے چینل کے اوپر نائے آئے ہیں سب سے پہلے اس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی انیبل کر دیں تاکہ اسی قسم کی مزید معلومات ویڈیو آپ کو پوائنٹ دی رہے ہیں تو دوستو بات کرتے ہیں شوپنگ مال میں کام کرنے والے عام آدمی کی یعنی یہ ایک لیبر ایک ورکر ایک ہیلپر جو کہ یو آئی کے اندر موجود ہے یا باہر موجود ہے وہ اگر شوپنگ مال میں کام کرنے کا خوش مند ہے تو سب سے پہلے آپ یہ چیز اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ جب بھی آپ کے پاس تعلیم نہیں ہوگی آپ ایڈیوکیٹڈ نہیں ہیں آپ کسی بھی شوپنگ مال میں کام اسٹارٹ کریں گے تو آپ کی اسٹارٹنگ میں سیلری زیادہ نہیں ہوگی کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ یو آئی کے اندر موجود ہیں یعنی یہاں پر ان کا مین آفیس ہے وہاں ان کے ساتھ رابطہ کریں گے تو ویزا فری ملنے کا چانس ہوتا ہے لیکن آپ اگر اپنی کنٹری سے ویزا لے کر آئیں گے تو پھر آپ کے ویزا کے پیسے لگیں گے اور یہ پیسے مختلف ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے پاس اگر تعلیم نہیں ہے تو آپ کسی بھی محکمہ میں کام کرتے ہیں دوستو تو زیادہ آگے بڑھنے کا چانس نہیں ہوتا ہے اسی طرح شاپنگ مال کا بھی حساب ہوتا ہے آپ اگر شاپنگ مال کے اندر صرف صفائی کرنے والے ہیں آپ کی سیلری تو دو تین سال کے بعد بڑھتی رہے گی لیکن ایک بار یہ بھی آپ زیادہ میں رکھ لیں آپ کا امیشہ کے لیے وہی کام ہوگا یا اگر آپ سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ میں لے کر جانے والے ہیں لوڈنگ ان لوڈنگ کرنے کا آپ کام کر رہے ہیں یا اس کے علاوہ جو بھی کام کر رہے ہیں اگر آپ کے پاس تعلیم نہیں ہے تو آپ امیشہ کے لیے وہی کام کرتے رہے ہیں جی اور اس کام کی آپ کو جو سیلری ملے جی وہ نو سو درم سے سٹارٹ ہوتی ہے ایک آزار بھی مل رہی ہے دیارہ سو بھی مل رہی ہے لیکن یہ سٹارٹنگ کی سیلریز ہیں آپ کو جب بھی آپ کا ٹائم گزرتا رہے گا تو اس کے اندر آپ کا سیلری بڑھتی رہے جی وہ لوگ جو کہ یہاں پر یو اے کے اندر موجود ہیں ان کو پتا ہے کہ کچھ لوگ ایسی بھی ہوتے ہیں جو کہ سمان خارجتے ہیں ان کی ٹولی آپ اگر باہر لے کر جاتے ہیں تو کچھ آپ کو ٹپ بغیرہ مل جائے گی یہ آپ کے الگ سے پیسے ہوں گے لیکن اس کے اوپر آپ نے ڈیپینڈ نہیں کرنا یہ ہر ٹائم آپ کو نہیں ملیں گے کبھی کبھر آپ کو خالی آتا نہ پڑے گا کبھی آپ کا کام اندر ہوگا کبھی باہر ہوگا مختلف قسم کے کام آپ کو کرنے پڑیں گے اس کے علاوہ وہ لوگ جو کہ سمان ختم ہو جاتا ہے تو سمان وہ لکھتے رہتے ہیں جو سمان مرفید کے اندر سے ختم ہوا کسی شوپنگ مال کے اندر سے ایک چیز شورٹ ہو چکی ہے اس کے بارے میں آگے منیجمنٹ کو بتانا یا دوستو وہ لوگ جو کہ کمپیٹر روم میں کام کرتے ہیں یا کسی بھی ایسی مشین کے اوپر کام کرتے ہیں جو کہ تھوڑا سا ہائی لیول کا کام ہے تو اس کی سیلری تھوڑی سی زیادہ ہوگی لیکن اس دوران بھی دوستو آپ کے اتنے زیادہ بڑھنے کے چانسز نہیں ہوں گے جو لوگ کامڈر کے اوپر رہتے ہیں جو لوگ کیشئر ہیں ان کی سیلری جو ورکرز عام ورکرز ہوتے ہیں ان سے دو سو درم تین سو درم زیادہ ہوتی ہے اس کے علاوہ پھر اگر آپ کے پاس اس چیز کا زیادہ ایکسپیریس ہے آپ کے پاس تعلیم بھی ہے تو پھر آپ کی سیلری اس سے بھی زیادہ ہوگی اور آپ کی جو ڈیوٹی کی ٹائمنگ ہے دوستو وہ تقریباً ڈیلی کے آپ کو دس گیارہ گھنٹے دینے پڑیں گے بیچ میں آپ کو دو سے تین گھنٹے کا ریسٹ ملے گا صبح تقریباً زیادہ تر شاپنگ والز کی ڈیوٹی جو ہے وہ آٹھ بجے سٹارٹ ہو جاتی ہے اور رات کو دس گیارہ بجے تک ہوتی ہے بیچ میں آپ کو تین سے چار گھنٹے ریسٹ ملتے ہیں اس کے علاوہ نارمل جو یو اے کی گورنمنٹ کی ہولیڈیز ہوتی ہیں وہ آپ کو نہیں ملیں گی اگر ایٹی یا ایسی کوئی چھوٹیاں ہیں تو وہ آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ ایڈجسٹ کر کے لینے پڑیں گی ایک دن آدھا سٹاف چھوٹی کر لے گا اور اسی طرح دوسرا دن آدھا سٹاف چھوٹی کر لے گا تو ایک دوسرے کے ساتھ آپ کو ہیلپ کر کے اس طرح آپ کو چھوٹیاں لینے پڑیں گی اس کے علاوہ دوستو ایک چیز آپ یہ بھی اگر آپ شاپنگ مال میں کام کرنے کے خوش مند ہیں تو زیادہ تر شاپنگ مال کے اندر اوور ٹائم کا سسٹم نہیں ہوتا صرف بیسک سیلری کی اوپر ہی آپ کو کام کرنا پڑتا ہے اگر آپ کو ٹپ وغیرہ مل جائے تو تو وہ الگ بات ہے اس کے علاوہ آپ نے یہ چیز بھی دیکھی ہوگی کہ شاپنگ مال کے اندر مختلف قسم کے سیلز مین ہوتے ہیں اور ان سیلز مین کی بھی سیلری جو ہوتی ہے وہ فکس ہوتی ہے کچھ شاپنگ مال ایسے ہوتے ہیں جس کے اندر اسی شاپنگ مال سے ریلیٹڈ لوگ کی کام کر رہے ہوتے ہیں اسی شاپنگ مال کا ان کا ویزہ ہوتا ہے لیکن کچھ جگہ ایسی بھی ہوتی ہے یہاں پر مختلف قسم کے پروڈکٹ بیجنے والی جو الگ الگ کمدیز ہوتی ہیں ان کے ورکرز کام کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی سیلری اس لحاظ سے پھر ڈیفرنٹ ہوتی ہے لیکن جو ملا کر بات یہی ہے ٹوٹل وہ کہ آپ کسی بھی شاپنگ مال میں کام کریں گے اگر آپ کے پاس زیادہ تعلیم نہیں ہے تو آپ جتنے ٹائم بھی وہاں پر رہیں گے آپ کی سیلری تو بے شک ہر سال میں یہ دو تین سال کے بعد پچاس سو دیرم بڑھتی رہے گی لیکن آپ کا عوضہ نہیں بڑھے گا تو اس لیے شاپنگ مال میں کام کرنے والے جو بھی خوشمند ہیں ان چیزوں کے پر ضرور غور کریں امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اسی قسم کی مزید معلومات ویڈیوز کے لیے میرے چینل کے ساتھ جڑے رہے ہیں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ